کلمہ توحید آپ کے رگ و پہ میں سرائیت کر چکا تھا آپ کے دل و دماغ پر ایمان و یقین کی حکمرانی تھی چنانچہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تمام زمین والوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہوگا ایک چیز اور آپ کو جو ممتاز کرتی ہے ام المومنین امی آئشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے جس دن سیدنا صدیق اکبر اسلام لائے اسی دن حضرت سیدنا طلحہ سیدنا زبیر سیدنا عثمان بن افان حضرت سیدنا عبی وقاس رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس پہنچے اور ان پر اسلام پیش کیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے علوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارہ میں صفات کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ کئی علوم میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے ان کو یہ مختلف علوم کا فیض حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی عنہ نے بحالت رویت خود عطا فرمایا تھا قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اسی لئے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب اکرام الہم رضوان کا امام مقرر کیا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کسی قوم کی امامت کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہو ام المومنین امی آئشت صدیق اکرانہ سے روایت ہے کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں اس قوم کے لئے جائز نہیں وہ ان کے علاوہ کسی اور کو امام بنائیں امامت کا حق دار وہی ہے جو قرآن پاک کا سب سے بڑا عالم ہو ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم ہیں